زیادہ علم وبال بن جائے گا وبال جیسے زیادہ دولت وبال بنے گی ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے یہاں کے انکم ٹیکس آفیسر سے آپ ڈرتے ہیں وہاں کیا ہوگا یہ تقویہ جو ہے معاشرے میں کیسے آئے گا جب تک کہ گھر میں نہ ہو گھر وہ چار دیواری ہے جہاں بچہ پل رہا ہے بڑھ رہا ہے پرونش پا رہا ہے اگر اس گھر کے اندر تقویہ ہے تو یہی بچہ جب اُبھر کر آئے گا معاشرے میں آئے گا کاروبار کرے گا کوئی اور ملازمت کرے گا تو اس میں تقویہ ہوگا اس لیے حضور نے خطبہ نکاح میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جو تقویہ کی معقد ترین آیتیں ہیں قرآن مجید میں آپ کسی کمپیوٹر کو بھی عدر دے دیں یہ جوب کہ قرآن مجید میں تقویہ کی سب سے زیادہ تاقیدی آیات کونسی ہے نکال دو تو وہ یہی نکلے گی اور یہاں مجھے وہ سورہ توبہ کے آیت یاد آ رہی ہے مسجد قبع کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا وہ مسجد جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے تقویہ پر پہلے دن سے جس نکاح کی بنیاد تقویہ پر ہو یہ آئے بات ہے کہ اس خالدان میں تقویہ آئے گا اب ان آیات کا مفہوم مختصر سا یہ درس بھی ہو جائے گا ایک طرح سے پہلی آیت اور یہ میرے نزدی قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاقیدی آیت ہے اے ایمان والوں اللہ کے تقویہ کرو جتنا کہ اس کے تقویہ کا حق ہے صحابہ گھمرا گئے ہمارا قرآن کا پڑھنا سننا کچھ اور ہے ان کا سننا پڑھنا کچھ اور تھا وہ سنتے ہی اپنے آپ کو تولتے تھے ہم پورے اتر سکتے کے نہیں ہم تو سن کر سواب حاصل کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ سواب ہو گیا کچھ لذت سمات حاصل ہو گئی بس دبرائے حضور کون شخص ہے جو اللہ کا اتنا تقویہ کر سکے جتنا کہ اس کا حق ہے اللہ کا حق حضور خود فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا حضور فرما رہے ہیں اور اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے تیری معرفت حاصل نہ کر پائے جیسا کہ تیری معرفت کا حق تھا تو اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ شراب پی کر دھتھو اور اسی میں مر جاؤ ایسا نہ ہو کہ کسی حرام کاری میں ملوث اور اسی وقت روح جو ہے قبض کر لی جائے کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ میں یہ گناہ کر کے بھی بچا رہا ہوں گا ابھی ایک بہت بڑے شاہد لکھنوں کے ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی رات کے دو تین بجے کئی نکلے ہیں شراب کھانے سے شراب میں دھت نشے میں گرے ہیں سڑک پر اور ساکھ جو بد رو گندے پانی کی ڈالی بہ رہی تھی اس میں گرے وہاں سے لاش براہ بڑے تو متمرنا مگر حالت فرما برداری اب آپ سوچئے میرے پاس زمانت ہے کہ ابھی دس سال میرے پاس ہے یا ایک سال اور ہے آپ کے پاس زمانت ہے ابھی تو میں جوان ہوں بہت کھاں سے آ جائے گی نہیں کیا پھتا یہاں سے ہم نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ہماری لاش گھر پہنچ جائے کیا بات دفتر سے نکلے گھر سے نکلے دفتر کے لیے شام کو نہیں لوٹے تشویش ہوئی گمان ہوں گا کسی دوست کیاں چلے گئے ہوں گے ساری رات نہیں آئے تو اب جھونڈ پڑی ہسپتالوں کا دورہ کیا پولیس ٹیشنز کا دورہ کیا تو کہیں کسی کونس ٹیوریج میں لاش پڑی بھی یہ ہوتا یا نہیں تو اگر میں تیہ کر لوں گے نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں تو اس کا مطلب کیا کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحے موت آ جائے اب اس سے زیادہ تاقید سوچئے ممکن ہے جب صحابہ گھبرا گئے تھے وہ بات نامکمل رہ گئی کہ حضور کون حق عطا کر سکتا ہے تقویٰ کا اللہ کے تو پھر جب سورہ تغاب ان کی آیت نازل ہوئی فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ تو تقویٰ کرو اللہ کا جس حد تک تمہاری استطاعت میں ہے تب ان کی جان میں جان آئی اپنے امکانی حد تک جو ہم کر سکتے ہیں اللہ کا حق ندالی کر سکتے ہیں دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت اور وہ نکاح کی تقریب کے اعتبار سے بہت مناسب ہے مناسبت رکھنے والی ہے مناسب تو سب ہی آیات ہیں لیکن مناسبت رکھنے والی یا ایو ناس تقو ربکمو اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق من ہا زوجہا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً اے لوگو یہاں یا ایو لذینا آمنو نہیں کہا اے لوگو یہ بعد میں بتا ہوں گا کیوں کہا اے لوگو اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی استیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا آدم اور حووہ اور ان سے کثیر تعداد میں دنیا میں انسانوں کو مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا چھے عرب سے زیادہ آبادی ہے اس دنیا کی چھے سو کروڑ سے زیادہ کون ہیں یہ آدم اور حووہ کی اولاد اور ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان بھی آدم اور حووہ کی اولاد ہیں تو ہندو بھی تو آدم اور حووہ کی اولاد ہیں عیسائی بھی تو انہی کی اولاد ہیں یہودی بھی تو انہی کی اولاد ہیں اس وجہ سے یہاں یہاں ناس کہا اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی استیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اب مناسبت کیا تھی نکاح میں کیا ہوتا ہے آدم کا ایک بیٹا حووہ کی ایک بیٹی اسی نشطہ اس دواج میں منصرک ہو رہے ہیں انہیں بھی اللہ اولاد دے گا اور آدم کی نسل آگے بڑھے گی لیکن نوٹ کیجئے اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا وَتَّقُ اللَّهِ لَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلْأَرْحَامُ پھر دیکھو تقویٰ کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اس قدر پیاری اللہ سے فقیر مانتا ہے تو اللہ کے نام پر آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے خدا کے لئے بھون نہ جانا کس کا واسطہ دیا اللہ اگر میاں بی بی میں چپ کلش ہو جائے معاملہ نہ سلج رہا ہو تو آخر ایک آر بڑے بڑے کیا کہتے ہیں خدا کے لئے اپنے معاملات درست کرو بچے رل جائیں گے اگر طلاب پر سیپریشن پر لعبت آ جائے گی تو یہاں فرما جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقوی پر بھی تو عمل کرو اس کے احکام بھی تو مانو اس کی شریعت بھی تو اس پر تسلیم کرو والا رحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو صلح رحمی ہونی چاہیے قطع رحمی نہیں بھائیوں کو کاٹو نہیں رشتوں کو جوڑو کاٹو نہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یقیناً اللہ تم پر نگران ہے تمہارا ہر عمل اس کے نگاہ میں ہے چاہے تم نے دروازے بند کر دیئے کھرکیاں بند کر دیئے پردے ڈال دیئے کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے ایک آنکھ دیکھ رہی ہے ہوا مَا کُمَا اِنَا مَا کُنتُم جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ تمہارا کوئی عمل اس کے نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں دو آیتیں ہیں سورہ احضاب کی پھر دیکھئے وہی بات اَعْلِ اَعْلِ اَمَانَ اللَّهَ اَخْتِعَارَ کرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے جو موہ میں آیا بک لو